اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اے ایس جنیوز میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ناظرین کسی بھی اچھے کام کو انجام دینے کے دوران مشکلیں پیش آتی ہے لیکن نیت صاف ہو تو کامیہ بھی مقدر بن جاتی ہے اردو زبان بھارت کی ہماجہتی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری مشترکات تہذیب کی علمبردار زبان ہے اردو کی پازبان اور اردو ایکڈمی ہے لیکن اردو ایکڈمی ہی جب فنس کی حوالے سے زبوحال کا شکار ہو چکی ہے تو پھر اردو کا کیا مستقبل درخشان کیسے ہوگا حیدرباد کے معروف صوفی خیر الدین صاحب نے میڈیا سے ایک پیام کے ذریعے الیکٹرونکس میڈیا پرنٹ میڈیا اور اردو کے لیے اور اردو اغبارات اور اردو کے ساتھ حکومت کی سوہ دلانہ سلوک اور نائن صافی کے خلاف اکتیس اگٹھ سے احتجاج کا انہوں نے جو ہے نا اعلن کیا ہے آئیے انہوں نے کیا کچھ کہا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہو سر فیرس اگر کوئی ادارہ اس وقت بیواغ کی شکل اختیار کیا ہوا ہے تو وہ اردو ایکڈمی ہے کیونکہ اردو ایکڈمی کے چیئرمن صاحب جب سے جائدہ لیے ہیں اور اس کے بعد سے آج تک اردو ایکڈمی کا کوئی کام سامنے نہیں آیا اور ستم زریفی کے بات یہ ہے حکومت بجٹ تو جاری کی لیکن ابھی تک ان اداروں کو بجٹ ریلیز نہیں کیا گیا اور یہاں سے چک فیناس کو داخل کیا جا رہے ہیں لیکن وہاں سے فیناس سے ٹیرے زری سے وہ چک کو پاس نہیں کیا جا رہا ہے اور پھر یہ ہماری سرکار یہ بلند بانگ دعوے کرتی ہے کہ ہم اردو دوست ہیں ہم اردو کے لیے کر رہے ہیں ہم اردو کے لیے اتنا فنڈ جاری کے ہیں کہا ہیں کہا ہیں آج ہمارے جنرلسٹ اپنے حق کے لیے آج دھرنے پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں تو کل جنرلسٹ اسوشیشن کیبلس آپریٹر ٹی وی آپریٹر اور آپ کے شوشل میڈیا کل دھرنا دے رہی ہے کل تو یہ نوبت کیوں آئی صاحب جو سالہ نہ ان کو سالہ نہ دس ہزار روپے اردو اکیڈیمی سے دیا جاتا تھا آج آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ چک جو نہ فینس سے جاری نہیں اور ہم یہاں سے بھیجا دیئے یہ بڑا اچھا ہے یہ آئیمہ موزرین کے چک یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں سے جاری نہیں ہوتے اردو اکیڈیمی کے چک یہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں سے جاری نہیں ہوتے اور پھر ہمارے چیئرمنٹ ساپ پندرہ پندرہ بیس بیس دن اردو اکیڈیمی میں دیکھتے نہیں اور یہ مثل مشہور ہے کہ گھر کو آگ لگتی ہے تو گھر کے چراک سے آپ ان کے حاضری کا ریشٹر دیکھیں گے تو معلوم ہو جائیں گا کہ اردو کی کار کرتگی کیا ہو رہی ہے آج ٹیچرز کو جو اوار دیا گیا جو فیکس پچیس ہزار روپے کی رقم ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی اور جو کتابوں کے چھپائی کے لیے جو امداد دی جاتی ہے اس کا جو نہ کوسو پتا نہیں ہے اور جو جو کتابیں لکھی دی چاہتے ہیں جس کو ہنامات دیے جاتے ہیں اس کا بھی کوسو پتا نہیں ہے اس کے برخلاف کنناٹے کا اردو اکیڈیمی نے وہ کتابوں کے لیے جو نہ علامیہ جاری کر دیا لیکن ہماری اردو اکیڈیمی سو رہی ہے بیوہ بنیوی ہے تو میں چیئرمنٹ ساپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کو زبردستی وہاں بیٹھنے کی کیا دورت ہے مہانہ تنخواہ تو آپ اٹھا رہی لیکن کیا آپ کو یہ اللہ کے پاس پوچھنے ہوگی اگر کوئی دوسرے مذہب کا رہتا تو بات اور تھی ماشاءاللہ سے آپ مسلمان ہیں آپ کلمہ گو ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اردو سے اردو کا تعلق اکثریت مسلمانوں کا ہے تو آپ یہ مسلمانوں کے ساتھ حق تلفی ہوتے ہوئے آپ گھر میں بٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں ابھی مجھے اطلاع ملی کہ پندرہ دن سے لوگ آپ کو انتدار کر رہے ہیں آپ اردو اکڑی میں آئیں گے تو مسائل رکھیں گے آپ کے سامنے لیکن آپ کا عطا پتہ نہیں ہے تو پھر جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ یہ ذمہ داری کیوں خبول کرے آپ اب یہ تو بات تو ہو نہیں سکتی کہ آپ تنخواہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کیا وہ تنخواہ آپ کو جو ہے نا جتنی بھی آپ لے رہے ہیں ظاہر بات ہے لاکھوں میں سے وہ ہزاروں میں تو ہو نہیں سکتی پورے فیسائلیٹس گورنمنٹ کے آپ لے رہے ہیں تو کیا اس کی آپ کو اللہ کے پاس پوچھنے ہوں گی جو زبان کے لیے جو خوم کے لیے آپ خدمت کرنے کا جذبہ لے کے آپ جو نا حلف لیے آپ اخرار کرے وعدے کرے اعلان کرے میں اردو کے ترقی کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کہاں ہیں اور کانگریس سرکار ابھی تک بجھٹ جاری نے کری وہاں پر فیناس میں یہ بجھٹ کی رکاوٹ کی وجہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے مینارٹی کے لیے آپ کے اردو کے لیے یا فیناس کارپوریشن کے ذریعے سے اگر کوئی بھی چک جاتا ہے وہاں تو وہاں پر جو نا مہینوں جو نا اس کو ٹال دیا جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ کیا ہے کیا ہمارے ایڈورزر صاحب اس کا جواب دیں گے کیا ہمارے وزیر فیناس صاحب اس کا جواب دیں گے کیا ہمارے سی ایم صاحب اس کا جواب دیں گے یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ نائنصافی کی وجہ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی یہ میں حکومت تلنگانہ سے اور ہمارے وزیر فیناس سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر اردو اکیڈیمی میں جو معاملات جو نہ برفدان کی نظر ہو رہے ہیں اور ہمارے چیئرمن صاحب کی ادم توجہ ہو رہی ہے مسسر غیر حاضری ہو رہی ہے اور اردو والوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس کے طرف توجہ لینے کی ضرورت ہے اور کل جو دھرنا منظم کیا گیا ہے آل انڈیا صوفی علماء کانسل مسلم یونیٹیڈ فیڈریشن اور بھارتیا مسلم بھارتیا مسلم لیڈر کانفرنس کے جانب سے میں اس دھرنے کی مکمل تائید کا اعلان کرتا ہوں اور میں یہ تمام ہمارے جنرلیس بھائیوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل کا اس طرح سے دھرنا ہونا چاہیے کہ حکومت کے آگ کھلنا چاہیے اب یہ حکومت جب تک کہ ان کا گریبان نے پکڑے دینے والی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے گریبان پکڑنا ضروری ہے کل کے دھرنے کو کامیاب بنائیے ہم اس کی پوری پوری تائید کرتے ہیں اور حکومت تلگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں اگر اس دھرنے سے اگر آپ کے آگ نہیں کھلیں گی تو ہم بہت بڑے پیمانے پر